دس قسم کے لوگ دوستی اور رشتداری کے قابل نہیں ایسا انسان جو حرام اور حلال میں تمیز نہ کرتا ہو وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے تو اس سے دوستی کی کوئی امید نہ ہی رکھیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا ایسا شخص جو لین دین اور معاملات میں ٹھیک نہ ہو وہ دوستی اور رشتداری کے قابل ہو ہی نہیں سکتا ایسے انسان سے دور ہی رہیں تو اچھا ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں ایک جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا دو جب وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا تین اور جب اس کو امانت دی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا ایسا انسان بھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا نمبر چار جھوٹی تعریفیں کرنے والا ایسا شخص جو آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتا ہو ایسا انسان اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا بھی اپنا نہیں ہو سکتا ایسے شخص سے نہ تو رشتداری کریں اور نہ ہی دوستی کریں نمبر پانچ لالچی انسان لالچی انسان بھی کسی کا اچھا دوست ثابت نہیں ہو سکتا ایسے لوگ نہ تو دوستی کے قابل ہوتے ہیں اور نہ ہی رشتداری کے نمبر چھے حسد یا بغض رکھنے والے لوگ ایسے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور اپنے خونی رشتوں سے بھی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اس قسم کے لوگ بھی رشتداری اور دوستی کے قابل نہیں ہوتے نمبر سات خودغرض شخص خودغرض لوگوں کو اپنے سوا دوسرا کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا کوشش کریں کہ ان لوگوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے باقی آپ کی مرضی نمبر آٹ خوش آمدی خوش آمدی لوگ کبھی کسی سے وفا نہیں کر سکتے وہ صرف اپنی مطلب کے لئے زمین آسمان ایک کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے ہمیشہ آپ کی برائی کرتے ہیں نمبر نو ایسا شخص جو آپ کو برائی سے نہ رکتا ہو ایسا انسان بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا جو آپ میں برائی تو دیکھے مگر آپ کو روکنے کی کوشش نہ کرے ایسا انسان کبھی بھی آپ کی فکر نہیں کر سکتا نمبر دس کنجوس اور بددیانت کسی کنجوس اور بددیانت انسان سے رشتداری یا دوستی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ایسے ہی رہے